اسلام علیکم ویورز آج میرے پاس میرے بہت ہی اچھے دوست آج تشریف لائے ہوئے ہیں کلینک پر تو میں نے سمجھا مناسب سمجھا ہے کہ آج تھوڑا سا ان کی زبانی ان کا تھوڑا پرانا جو ہمارے ساتھ انہوں نے ہاؤس جاب کی ہے اس کا تھوڑا سا آج پرانی یادیں پھر تازے ہو جائیں تو اچھا ہے اور ہم ڈاکٹر حشمت محمود صاحب ہمارے ساتھ آج کلینک پر موجود ہیں اور انہوں نے میرے ساتھ ہاؤس جاب بھی کیا تھا الرحمان ہومیوبیتک ہاسپٹل مین روڈ سیٹے ٹاؤن میں یہ بات ہے تقریباً جب ہم کورس کر رہے تھے نائنٹی نائنٹی تھری نائنٹی فور ایسے ہی ہے تو اس میں ڈاکٹر حشمت صاحب اور میں ہاؤس جاب کرتے ہوتے تھے تو ہمارے پاس کافی پیشنٹ آتے ہوتے تھے اور ہم نے ان پیشنٹ کو چیک کیا ان کی ہسٹریلی ان کے ریکارڈ ہمارے پاس ریجسٹر میں اب بھی موجود ہیں تو اس لیے آج میں ڈاکٹر حشمت صاحب کو تکلیف دوں گا اور یہ کہوں گا کہ ہماری پرانے جو ہومیوبیتک کے جو کشمات ہیں تو ان کا ہومیوبیتک پر جو کام ہے اور تھوڑا سا ہمیں انٹروڈکشن یہ خود ہی اپنی زمانی بتا دیں گے کہ انہوں نے فاران کالج میں پڑھایا بھی ہے اور جی عشمت صاحب آپ کو خود ہی بتائیں ہمارے ویور کو کہ ہمیوبیتک میں آپ نے کیا اچھا ریزلٹ دیکھا ہے حیاء عزباللہ حمد شہدان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز اور ڈاکٹر سناولہ خان صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے تقریبا 1991 سے میں نے ایک کوٹھی منیر ہسپٹل کے سامنے لی تھی اور اس میں میں نے ایک پہلا بغیر بستے کے ایک سکول بنایا تھا اس کا نام تھا پاکستان ماردل سکول وہ آئیڈیا بھی بڑا شاندار آئیڈیا تھا لیکن میں نے اس آئیڈیا کو اس لیے ختم کر دیا کہ اس لیے چھوٹی ہوتی تھی تو وہ مین روڑ پر سکول تھا بچے ہمارے کنٹرول کرنے کے باوجود کنٹرول میں نہیں آگئے اور چھلانگیں مارتے ہوئے سڑک پر آجاتے تھے مجھے اسی دوران مجھے اتفاق ہوا کہ سروتہ میں ڈاکٹر ساکھ صاحب نے ڈاکٹر اسلام صاحب اور ڈاکٹر تاج الدین صاحب ان جیسے اور نائم صاحب مطلب ہے مارے پرنسیپل ہوا کرتے تھے ان کے ساتھ مل کر ایک فاران اومیوپیتک میڈیکل کالیج کے نام سے ایک کالیج بنایا اور ہم نے میں نے بھی چونکہ مجھے شروع سے سیول ڈیفنس کی وجہ سے دیب کے ساتھ اور ڈاکٹری کے ساتھ بڑا شگف تھا اور میں فری ڈیسپینسری میں نے کسی زمانے میں ڈیپ لاغ میں بنائی ہوئی تھی تو میں نے بھی جو تھا وہ سوچا کہ کیوں نہ مطلب ہے کہ ایز ای پروفیشنل جو ہیں چلے ہمیوپیتی کوئی آزم آلی ہے اس کی ایک بیک گراؤنڈ بھی تھی میرا ایک بیٹا ہے اللہ تعالیٰ اس کو زندگی سلامتی دے اس کو کرانک قسم کا مطلب ہے ڈاکٹرز نے ایسٹیما ڈکلئر کر دیا تھا اور ڈاٹس صاحب کہیں گے بات لمبی ہو رہی ہے لیکن یہ ضروری ہے مجھے بتانا کہ وہ ڈاکٹرز کا کہنا یہ تھا کہ اس کو آپ مطلب ہے لہور میں گلاب دیوئی اسپتال میں داخل کروا دیں کیونکہ یہاں بھی اس کا کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہو سکتا میرے لئے پریکٹیکلی یہ ممکن نہیں تھا اور ادھر بچا تھا اس کی زندگی بچانوی بڑی اتفاق سے مجھے ایک ڈاکٹر اختر صاحب نامی ایک مطلب ہے ڈاکٹر تھے انہوں نے امبالا الیکٹرو امیابیٹک کلینک بنایا ہوئا تھا میرا ان کے ساتھ مطلب ہے کہ کالیج کی وجہ سے انٹرکشن ہوا تو انہوں نے مجھے کہ بات ہی کوئی نہیں ہے کوئی مطلب ایسا نہیں ہے کہ اس کو استعمائے اس کو نزلہ ہو جاتا ہے اس کے فیپڑوں میں بلگم جم جاتی ہے اور اکٹھی ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے اس کا سانس مشکل ہو جاتا ہے اس کو استعمائے نہیں ہے آپ میرے پاس لائیں میں اس کا علاج کروں گا انہوں نے آرسینک آلبم امیابیٹک کی ایک دبائیہ اور اپیکاک اس کے ساتھ انہوں نے اس کا میرے بچے کا علاج کیا اور الحمدللہ وہ میرا بچہ کی وجہ سے ہے اور ڈاکٹر افتہ صاحب کی وجہ سے ہے مجھے پھر مطلب ہے اس لئے انٹریسٹ بڑھا گئی یہ تو بڑی ایک عجیب طریقہ علاج ہے جس میں ہم بچوں کو بھی وہ دوائیاں استعمال کرتے ہیں جو وہ خوشی سے کھانا چاہتے ہیں بجائے اس کے کہ ان کو ٹیکے لگتے رہے اور کڑوی قسائلی دوائیاں کھلاتے رہے پھر میں نے بھی انہوں نے پیچک میں داخلہ لے لیا چونکہ میری گریجویشن تھی اور میں بیسکلی وائلر انجینئر بھی ہوں تو مجھے مطلب ہے ڈاکٹر ساکھ صاحب جو کالیج کے مالک تھے انہوں نے اس قابل سمجھا اور انہوں نے مجھے اپنے ٹیچنگ سٹاف میں رکھ لیا تو ڈاکٹر ساناولہ صاحب بھی اس وقت مطلب ہے میں کالیج میں پڑھتے تھے تو یوں مطلب ہے میں پڑھاتا بھی تھا اور بھی پیتی پڑھتا بھی تھا تو جو بغیر بستہ کے انقلابی سکول میں نے بنایا تھا میں نے اس کو مناسبی ڈاکٹر ساناولہ صاحب کسی جگہ کی تلاش میں تھے کہ جہاں پہ ہمیپیتھک کا سٹور بنایا جائے اور کلینک بنایا جائے تو میں نے انہیں آئیڈیا دیا میں نے کہا کہ جناب میرے آپ آ جائیں یہاں پہ اور یہاں پہ بنا لیں تو انہوں نے اس جگہ کو بہت پسند کیا کیونکہ وہ سینٹری لوکیٹڈ جگہ تھی اور بڑی آئیڈیل جگہ تھی پھر ہم نے نام تجویز کیا تو اتفاق سے میرا جو تھا میں یہ سمجھتا تھا کہ میرے بلکل سامنے منیر ہسپیٹل تھا اور ار رحمان لیبارٹری تھی تو میں نے ڈاکٹر ساب کو نام سجنس کیا کہ ڈاکٹر ساب اس کا نام ار رحمان امیمپیتک میڈیکل کالیج رکھ وہ پسند کیا گیا اور ڈاکٹر ساب نے اس کا نام ار رحمان امیمپیتک میڈیکل کالیج رکھ میں ہسپیٹل رکھ دیا اس ہسپیٹل میں ڈاکٹر سناولا رنجا صاحب بھی جو تھے وہ تشکیف لاتے تھے میں نے بھی چونکہ میرا تو گاری وہیں تھا تو مجھے یہ ایڈوانٹیج تھا تو میں کھولتا تھا کلینک کھول دیتا تھا ڈاکٹر سناولا رنجا صاحب آجتے تھے اور آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت 92-93 میں کہیں پہ بھی کسی امیمپیتک ہسپیٹل میں یا کلینک میں فیس نہیں تھی تو ہم نے پچاس روے فیس رکھی ہوئی تھی پچاس روے ہم نے فیس رکھی ہوئی تھی پہلے ہم وہ پرچی کاٹتے تھے اس کی فیس کاٹتے تھے اور پھر اس کے بعد ہم ڈاکٹر صاحب کے پاسورٹ کو پیشنٹ کو لے رہے تھے وہ چیک کرتے تھے پھر ڈاکٹر صاحب سناولا رنجا صاحب اور میں ہم اس کی دوائی ہم ڈسپینسی بھی کرتے تھے ہمیں پھر دولہ تجربہ اصل ہو رہا تھا کالیج کا تجربہ بھی اصل ہو رہا تھا کلینک کا تجربہ بھی اصل ہو رہا تھا ڈاکٹر صاحب کا تجربہ بھی تھا ڈاکٹر اسلام صاحب کا تجربہ بھی تھا تو اس طریقے سے ہم نے ہمیں الحمدللہ وہاں پہ بہت اچھی پریکٹرس کرنے کا موقع ملا اور ہم یہ پہتھی کہ اسرانو ربوس جو تھے وہ میں نے اور ڈاکٹر صاحب نے اکٹے ہی سیکھنے شروع کی اور پھر اکٹے ہی ہم نے اس کو پروان چڑھایا میں انفورچنیٹلی کہنے یا فورچنیٹلی کہنے جیسے بھی آپ کہنے کیونکہ مجھے پھر تھوڑا بوائلر انجنئر ہونے کی وجہ سے یہ بھی تھا تھوڑا سا تو پھر یہ دبل کولر فیکٹری بنی میں ادھر چلا گیا ڈاکٹر صاحب نے اپنی پیٹس جاری رکھی اور مطلب ہے کہ آج حمدلللہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر صاناولہ نانجا صاحب کا شمار سرگوتہ کے نہیں پاکستان کے جو بلند پایا ہمیں پیٹسی ڈاکٹرز ہیں ان میں ہوتا ہے اور مطلب ہے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو مطلب ہے کہ کتابوں میں نہیں لکھی ہوئی ہمارے ڈاکٹرز رہاں جو ان سے ہیں آپ جو بھی کہہ لیں کہ وہ سکھانا نہیں چاہتے یا سمجھانا نہیں چاہتے یا خود ان کو سمجھ نہیں ہے میں کہتا کہنا نہیں کسی کے مطالق بھی چاہتا بڑے بلند پایا ڈاکٹر موجود ہے لیکن سناولہ نانجا صاحب نے اپنی سکیل میں سے مجھ تو خود نیویلوم بھی ہے اور مطلب ہے اپنے تجربات سے اور اپنے علم سے بہت آگے نکل گئے ہیں ہمی پیتی میں اور مطلب ہے کہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ انہوں نے اپنا چینلن بھی بنایا ہوا ہے ایک نہیں کئی چینل بنائے ہوئے ہیں اور بڑی کامیابی کے ساتھ ان کو استعمال بھی کر رہے ہیں اور ہومی بیتی کی درویج بھی کر رہے ہیں جی بہت میربانی شکریہ ڈاکٹر حشمت محمود صاحب آپ کا آپ تشریف لائے اور ہمارے ساتھ قرآنی باتیں آج شیئر کی اور آپ نے ہمارے ویور کو بھی حقیقت بتائی کہ ہم نے کتنی محنت کی ہے ہومی بیتی میں اور انشاءاللہ یہ آگے محنت ہماری جاری رہے گی تو انشاءاللہ اسی طرح ہم آپ کی دگواہوں سے ہم اپنے جو تجربات جو ریسرچز ہیں وہ جاری رکھیں گے تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک کہ یہ اجازت دیں اللہ حافظ